مقانون یہ ہے کہ امانت اس شخص کے سپرد کرنی چاہیے جو امانت کا اہل ہو جب امانتیں ان لوگوں کے پاس جاتی ہیں جو ان کے اہل نہیں ہوتے جو ان امانتوں کو سنبھالنے کی قابلیت نہیں رکھتے پھر معاشرے کے اندر بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے اتنا بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ جس کا خمیازہ کئی نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے اہلیت قابلیت صلاحیت یہ اور چیز ہے تقوی پریزگاری محبت یہ ایک اور چیز ہے ہمارے ہاں دھیروں چیزیں لا تعداد چیزیں ایسے لوگوں کے قابو چلی جاتی ہیں جن میں کوئی اہلیت اور قابلیت نہیں ہوتی اس شیر ہماری جدید زبان میں کہا جاتا ہے میرٹ جو لوگ میرٹ پر پورے نہیں اترتے ان تک وہ چیزیں چلی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک نئے انداز میں ہر چیز کو بیان فرمایا ہے اور ہر حکم کا رنگ نرالا ہے قرآن پاک میں تو یہاں بھی اللہ تعالی نے فرمایا فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کر دو جو ان کے اہل ہیں جو ان کے اہل ہیں قابلیت رکھتے ہیں صلاحیت رکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی ایسے شخص کو کسی جماعت کا سربراہ بنایا اور اسے خبر تھی کہ اس سے زیادہ قابل شخص اس جگہ موجود ہے کوئی نہیں سمجھ آری بات کی گوھر کیجئے گا ذرا بات پر ایسے شخص کو بنایا کہ جس کے مقابلے میں اچھا اور قابل آدمی موجود تھا محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے مسلمانوں سے بھی خیانت کی اس نے اللہ سے بھی خیانت کی اور اللہ کے رسول سے بھی خیانت کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے شخص کو بنا دیا کہ جس سے زیادہ اچھا آدمی وہاں موجود تھا جب نا اہل آدمی کے پاس کوئی چیز چلی جاتی ہے جو اس کا اہل نہیں ہوتا جو میرٹ نہیں ہوتا ہم بغیر میرٹ کے بہت سارے کام کرتے ہیں اوہ بھائی کچن میں وہ شخص نہیں جا سکتا جس کا میرٹ نہ ہو اس کو کھانا پکانے کا طریقہ نہ آتا ہو کچن میں جاتا ہے بولے نہیں تو سیتے کھالیں دیو جنجد بھی پکی ہوگئے کچن میں وہ شخص نہیں جا سکتا جس کا میرٹ نہیں ہوتا تو وہ بندہ گدی پہ کیسے چلا جاتا ہے پیر صاحب کی جس کا میرٹ نہیں میمبر پہ کیسے آ جاتا ہے جس کا میرٹ ہی نہیں وہ آپ کی اسیمبلی میں کیسے بیٹھ جاتا ہے جس کا میرٹ ہی نہیں آپ اس کو ایوان صدر اور ایوان وزیر آدم میں کیسے برداشت کرتے ہیں جس کا میرٹ ہی نہیں وہاں بیٹھنے کا صلاحیت ہی نہیں قابلیت ہی نہیں